سپریم کورٹ پریکٹس این پروسیجر ترمیمی آرڈننس پر عمل درامت شروع ہو گیا ہے جسٹس مونی بختر تین رکنی ججز کمیٹی سے باہر ہو گئے ہیں شیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی رکن نامزد کر دیا ہے جسٹس امین الدین خان سینئور ٹیلس میں پانچ فے نمبر پر ہیں سپریم کورٹ پریکٹس این پروسیجر ترمیمی آرڈننس پر عمل درامت شروع ہو گیا ہے بات کریں گے وسیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم بتایا گا کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھیں بلکل آج کے روز ہی یہ ڈیویلپمنٹ سامنے آئی تھی کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے جو ترمیمی آرڈیننس تھا اس کی منظوری ہوئی اور اس کے بعد سترے مملکت کی جانب سے وہ آرڈیننس جو ہے وہ منظور کیا گیا تو اب وہ بقاعدہ طور پر سپریم کورٹ میں اس کا جو عمل درامت ہے وہ شروع ہو چکا ہے جسٹس قاضی فائز عیسہ نے ترمیمی آرڈیننس پر عمل درامت کرتے ہوئے جو سینئورٹی میں چوتھے نمبر پہ ہیں جسٹس امینو دین خان انہیں تین رکنی ججز کمیٹی کا حصہ بنا دیا ہے جس کے بعد جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ تین رکنی کمیٹی سے باہر ہو گئے ہیں اور یہ بھی بتائیے گا وسیم کے جسٹس سے کہ یہ تین رکنی ججز کمیٹی سے باہر ہو گئے ہیں جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی فائز عیسہ نے جسٹس امینو دین کو رکن نامزد کر دیا ہے تو یہ کیا طریقہ کار ہے اس طرح سے پریکٹس ان پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر مزید کس طرح سے عمل ہوگا دیکھیں بالکل اس سے قبل جو سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ تھا اس میں تین رکنی ججز کمیٹی کو یہ اختیارات دیا گئے تھے جن میں جو تین سینئر ججز سائبان تھے سپریم کورٹ آف فاکستان کے وہ اس تین رکنی ججز کمیٹی میں شامل ہوتے تھے مگر جب اب یہ ترمیمی آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اس میں ایک چیف جسٹس چیف جسٹس کے بعد سینئر پیونی جج اور جو تیسرے رکن ہیں انہیں چیف جسٹس کے نامزد کردہ جج کی جو حیثیت ہے وہ اس میں شامل کی گئی تھی جس کے بعد جو جسٹس منو دین خان ہے وہ چیف جسٹس قاضی فاہدیسہ کے نامزد کردہ تیسرے جج ہیں جس کے بعد یہ کمیٹی کی جو ساخت ہے یہ تبدیل ہو چکی ہے اور یہ جو کمیٹی ہے یہ آئین کے آٹیکل 184 سے متعلق جو مقدمات ہیں ان کی سمات ہو از خود نوٹس ہو یا پھر جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بینچز کی تشکیل اور کیسز کی مقرر کرنے کے حوالے سے گزارشات ہیں وہ جاری کی جاتی ہیں ایک بار پھر سے بتائی گا کہ سپریم کورٹ پریکٹیس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر جو عمل درامد ہوا ہے اس سے پھر جو لوڈ ہے کوٹس پر ججز پر جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بے شمار کیسے سپینڈنگ میں پڑے رہتے ہیں تو کیا پھر اب سپیڈ اپ ہو جائے گا یہ کام اس سے قبل بھی تین رکھیں جو ججز کمیٹی ہے وہ کام تو کر رہی تھی مگر اب یہ جو ترمیمی آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اس میں صرف جو سینئرٹی میں پہلے تین سینئر جج تھے سپریم کورٹ کے اس میں اس کو تبدیل کر کے دو سپریم کورٹ کے سینئر جج جس میں چیف جسٹس اور اس کے بعد سینئر پیونی جج جبکہ جو تیسرے جج تھے وہ پہلے سینئرٹی میں تیسرے نمبر سے لیے جاتے تھے اب وہ چیف جسٹس کے نامزد کردہ جاج ہوں گے تو اس میں جو کام کا طریقہ کار ہے وہ تو بظاہر وہی رہنا ہے اور اس حوالے سے ایک تبدیلی یہ ضرور کی گئی تھی اس ترمیمی آرڈیننس میں کہ اب جو مفاد عامل سے متعلق 184 تین کے مقدمات ہیں ان کو اگر سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا تو ان کی بقائدہ ریزننگ دینی پڑیں گی کہ کس بنیادوں پر ان مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور اس کے بعد اگر 184 تین میں کوئی آئینی درخواست ہوتی ہے یا پھر از خود نوٹس کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کی جو سماعت ہوتی ہے اس میں شامل کوئی بھی جج ہوگا تو ان ججز کی جانب سے دیئے گئے جو ریمارکس ہیں ان کا بقائدہ ٹرانسکرپٹ تیار کیا جائے گا اور ان ٹرانسکرپٹ کو بعد میں جو مفاد عامل کے لیے پبلک پراپرٹی کے طور پر جاری کیا جائے گا تو یہ تبدیلی ضرور ہوئی ہے برحل ججز کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ اس میں وہی رہے گا کیونکہ پہلے بھی تین رکنی ججز کمیٹی تھی اور اب بھی جو تین رکنی ججز کمیٹی ہے وہ کام جاری رکھے گی تاہم اس حوالے سے قانونی مائرین کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ ٹریکٹس اینڈ پوسیجر ایکٹ کی اس تین رکنی کمیٹی میں چیف جسٹس قاضی فائزیسوں کو مشکلات کا سامنا تھا جس کے بعد یہ حکومت کی جانب سے جو ہے سرمیاری نے اسپاس کیا گیا ہے جسٹس مونی بختت جو ہیں وہ اب اس کمیٹی سے باہر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ رہے گا بزیم